الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد رمضان کریم کے اندر ایک اہم عبادت کی جاتی ہے جس کا نام تراوی ہے تراوی دو دو رکعات کر کے مسنون ہے چاہے انفرادن پڑھے بغیر جماعت کے یہ جماعت کے ساتھ دو دو رکعات ہی مسنون ہے لیکن اگر کوئی چار رکعات کر کے پڑے چار چار رکعات اس طرح کے ہر دو رکعات کے بعد قادہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے لیکن مکروح ہے سنت کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی چار رکعات کر کے پڑے تو کس طرح پڑے گا تو اگر علم طرح سے کوئی آدمی چار رکعات پڑ رہا ہے تو اسی طرح پڑتے چلیں گے آٹھ رکعات اسی طرح پڑیں گے یعنی پہلی رکعت میں علم ترہ دوسری رکعت میں لئیلاف اس کے بعد دو رکعت ہو جائیں گی قادہ کریں گے پھر اتیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے پھر تیسری رکعت میں ارائیت اللہ زی اس کے بعد انہ آتینا اس طرح چار رکعت ہو گئی سلام فیر دیا پھر اگلی چار رکعت میں اگلی چار صورتیں پڑھیں گے آٹھ رکعت ہو گئی لیکن اب نوی میں یعنی کہ کلاوزو برب الفلق پڑھ دیں گے اور دسوی میں کلاوزو برب ناس نہیں بلکہ نوی رکعت میں علم ترہ پڑھیں گے دسوی رکعت میں لئیلاف پڑھیں گے پھر گیاروی اور باروی رکعت جو ہوگی اس کے اندر کلاوزو برب الفلق کلاوزو برب ناس پڑھیں گے اس طرح ترتیب سے پڑھے جائے گی تاکہ جو قرات کی ترتیب ہے وہ برقرار رہے یعنی پہلے شفے میں پہلی جو دو رکعت ہے اس کے اندر علم ترہ اور لئیلاف آخیر کی دو رکعت میں کلاوزو برب الفلق اور کلاوزو برب ناس موسیقی